تو میں کوشک آپ کا اپنے یوٹیوب چینل اسٹیڈی و سی ایس کے میں شواگت کرتا ہوں تو آئی ہوپ آپ سبھی اچھے ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا میت کا لیکچر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا پڑھیں گے جیسے کہ پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو کیا کروایا تھا پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو کروایا تھا چال سمیں اور دوری اس سے کچھ کونسیپٹ بتائے تھے اور ان پر جو سوال بنتے ہیں وہ کروایا تھے ٹھیک ہے آج بھی کچھ کونسیپٹ کے بارے میں جانیں گے اور اس کے بعد کریں گے کچھ سوال تو میرے ساتھ بنے رہیے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر اور سسکرائب جرور کیجئے گا تو چلتے ہوئی کچھ کونسیپٹ پہ ہمارا کیا تھا سپیڈ ٹائم اور ڈسٹینس یعنی کہ چال سمیں اور دوری ٹھیک ہے اور اگزاموں میں ایک سے دو کوسن بنتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو کونسیپٹ کی بات کریں تو آپ نے کیا جانتے ہو آپ آپ جانتے ہو کیا کہ چال کا جو فورمولا ہوتا ہے چال برابر کیا ہوتا ہے دوری وٹے سمیں یہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اور ان سے تین ریلیشن نکلتے ہیں ان ریلیشنوں پہ سوال بنتا ہے تو ریلیشن کیا کیا نکلتے ہیں دیکھو اگر چال برابر دوری وٹے سمیں ہیں تو یعنی کہ ہم کیا کہیں گے کہ اگر ہم نے دوری کونسٹینٹ مال لی دوری کیا ہوئی ہماری اگر دوری کونسٹینٹ ہے دوری کیا ہوئی ہماری کونسٹینٹ یعنی کہ کسی کسی سوالوں میں آپ کو کیا دے دیتا ہے کہ یہ دے دیتا ہے کہ نشچت دوری یا کیا کہے گا کہ دو چالے ہیں دو چالے چلی جا رہی ہیں ان میں سے دونوں کی جو دوری ہے وہ نشچت ہے یعنی کہ کونسٹینٹ ہے تو اس میں دوری کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ بھائی دونوں کی جو مالیا ایک اے ہے اور ایک بھی ہے اور دونوں کی جو دوری ہے نشچت ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اے بھی اسی دوری پہ چلتا ہے یعنی کہ مان لو آپ کے اے جو کرتا بیس دوری کبر کرتا ہے اور بی بھی کتنی دوری کبر کر رہا بیس یعنی کہ دونوں کی دوری کتنی ہو گئی نشچت جب نشچت دوری ہو گئی تو اس کنڈیشن میں آپ کو کیا ہے کہ دوری کونسٹینٹ مانیں گے ہم تو ہمارا جو ریلیشن نکلے گا چال کا اور سمیں کا تو کیا نکلے گا تو چال ہمارا کیا ہو جائے گا چال بیت کرمان اپاتی ہو جائے گا ون پون سمیں کے تو سمیں کے چال کیا ہوگی بیت کرمان اپاتی ہوگی ٹھیک ہے چال جو ہوتی ہماری سپیڈ کیا ہوتی بیت کرمان اپاتی ہوتی کس کے ٹائم کے تو یہ ریلیشن آپ کو دھیان رکھنا ہے اس پہ اکشار کوشن پوچھے جاتی ہیں ایک تو ریلیشن ہوا یہ تو ریلیشن نمبر فرسٹ یہ ہے ٹھیک ہے اب دیکھو آپ سیکنڈ ریلیشن کیا ہے اگر میں سیکنڈ ریلیشن کی بات کروں تو کہیں کہیں ہمارا کیا ہو جاتا سمیں نشچت ہو جاتا ہے سمیں ہمارا کیا ہو جاتا ہے کونسٹینٹ اگر میں بات کروں ہمارا سمیں کونسٹینٹ ہو گیا دوسرے نمبر بے ہمارا کیا ہوا بھائی سمیں ہم ٹائم کو کیا کر لیں کونسٹینٹ مان لیں ٹائم ہمارا کیا ہوا کونسٹینٹ جب ہمارا ٹائم کونسٹینٹ ہو گا تو ہمارا ریلیشن کیا نکل کے آئے گا تو ہمارا ریلیشن کیا نکل کے آئے گا تو ہمارا ریلیشن یہ نکل کے آئے گا کس کا چال اور دوری کا یعنی کہ چال اور دوری کا سمان اپاتی ہوتے ہیں چال اور دوری سمان اپاتی ہو گئے آپ کو پتا ہے یعنی کہ speed اور distance سمانوپاتی ہو گئے ایک relation یہ نکل کے آیا اور ایسا ہی relation نکل کے آئے گا کیا دوری جب آپ کی constant ہوگی تو چال اور سمیں آپ کے کیا ہوئے بیت کرمانوپاتی ہوئے اگر آپ کا سمیں constant ہوا تو چال اور دوری کیا ہوئی یہ سمانوپاتی ہوئی اور تیسرا relation آپ کا کیا نکلے گا تیسرا relation نکلے گا جب آپ کی کیا ہوئے گی چال constant ہوئے گا جب آپ کا کیا ہوگا بھائی چال constant ہوگی چال اگر constant ہے چال آپ کی constant ہے یعنی کہ نشچت ہے چال آپ کی نشچت ہے دو condition میں تو چال جب آپ کی constant ہوگی تو formula کیا ہوتا چال پون دوری بٹے سمیں تو ہمارا relation کیا نکل کے آئے گا relation کس میں نکلے گا دوری اور سمیں میں relation کس میں نکلے گا بھائی دوری اور سمیں میں تو دوری اور سمیں کیا ہو جائیں گے ایک دوسرے کے proportional ہو جائیں گے دوری اور سمیں کیا ہو جائیں گے ایک دوسرے کے سمانوپاتی ہو جائیں گے proportional ہو جائیں گے یہی تو ہو جائیں گے تو relation کیا بنے گا بھائی relation بنے گا دوری کا اور اس کا time کا یہ یعنی کہ distance اور time کا relation بنے گا یہ جب آپ کی چال کونسٹینٹ ہوگی ٹھیک ہے تو انہی پہ آپ کے کوشن بنیں گے اب دیکھیں گے ہم کوشن کس کس ٹائپ سے بنیں گے کیونکہ اکثر آپ کے اگزاموں میں کوشن پوچھے جاتے ہیں انہی چیزوں سے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ریلیشن اب چلتے ہیں اپنے کوشنوں کی طرف کو کوشن کریں گے کہ آپ کے آر آر بھی انٹی پی سی اور گروپ ڈی میں کس ٹائپ کے کوشن پوچھے جاتے ہیں تو دیکھیں بھئی کوشن کوشن دیکھیں گے پہلا کوشن کیا ہے اگر میں بات کروں پہلے کوشن کی آپ کی سکرین پر تو کیا دکھائی دے رہا بھئی کوشن کوشن کیا کہہ رہا ہے کہ ایک بیاکتی یہ پچھلے والی بیسک کونسیپٹ پر سوال ہے جو پچھلی کلاس ہوئی تھی کیا کہہ رہا ایک بیاکتی ایک یاطرہ میں پہلے دو سو کلومیٹر کی دوری کو پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گتی سے اور اگلے دو سو کلومیٹر کی گتی دوری کو ستر کلومیٹر پرتی گتی سے تیہ کرتا ہے یعنی کہ آپ کی دوری کتنی ہوئی دو سو کلومیٹر پہلے اور دو سو کلومیٹر بعد یعنی کہ چار سو کلومیٹر کی یاطرہ ہوئی تو اس کی اوست گتی ہی بتانی ہے اب آپ کو میں نے کیا بتایا تھا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اوست گتی نکالنے کے لیے جب ہم اوشت گتی نکالتے ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ کو دوری کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیوں نہیں پڑتی اوشت گتی نکالنے کے لئے ہمیں کیا چاہیے پہلی چال 2xy یہ فورمولا لکھوایا تھا 2xy اور x پلس y ٹھیک ہے اب x کیا ہے x ہے آپ کی پہلی والی چال اور y کیا ہے دوسری والی چال اب آپ کو پتہ ہے پہلی والی چال کتنی دے رکھی 50 km پر اور 50 km پر گھنٹا اب دوسری چال کیا دے رکھی آپ کو 70 km پر گھنٹا اب دونوں کی بات کروں x پلس y تو ہمارا x پلس y یعنی کہ 50 اور 70 کتنا ہوا 120 50 اور 70 کتنا ہوا 120 تو بھئی سوال کیا ہوا آپ کا x پلس y 120 ہوا ٹھیک ہے اب کچھ کٹا پھٹی کر لو اور جو کٹا پھٹی کرنے کے بعد آنسر آئے گا وہ ہی ہماری کیا ہوگی اوشت گتی ہوگی تو دیکھو کٹتے ہیں ہم کیا 0 سے 0 کٹ دیا ہم نے 2 سے کتنی بار 6 بار کٹ دیا اب اسے ایڈ کر لو سات پنجے پینتیس یعنی کہ 350 ہوا یہ اور نیچے کیا آیا 6 آیا آپ اب میں 6 کی بھاگ دوں تو کتنا ہوا 6 پنجے 30 ٹھیک ہے بچا کتنا 5 تو یہ ہو گیا 50 اب 50 میں کیا جائے گا 6 ستے 42 اور 6 48 یہی تو ہوا 48 بچا کتنا آپ کا بچا آپ کا 2 پوائنٹ اب یہ کتنا آیا 20 تو 6 18 تو 8 1 3 آیا اب 8 آگے کو بھی چلا جائے گا بچا آپ کا آنسر بھی 8 1 3 ہے تو یہ کس میں آئے گا کلومیٹر پر گھنٹے میں آپ کی اوست سپیڈ آئی اوپسن نمبر کیا ہے اوپسن نمبر دی اس کا رائٹ آنسر ٹھیک ہے اوست گتی کے کوشن میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کروا چکا ہوں اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو وہ پچھلی ویڈیو کو دیکھ لے ٹھیک ہے اب چلیں گے بھائی نیکسٹ کوشن دیکھیں گے نیکسٹ کوشن کیا ہے تو دیکھئے نیکسٹ کوشن کیا ہے اور کیا کہہ رہا ہے نیکسٹ کوشن تو نیکسٹ کوشن کہہ رہا ایک نشط دوری کو 50 کلومیٹر پر گھنٹے کی چال سے آٹھ گھنٹوں میں تیہ کرتا اس دوری کو پانچ گھنٹے میں تیہ کرنے کے لیے اس کی چال میں کتنی بردھی کرنی بردھی ہونی چاہیے تو دیکھو کیا ہے آپ جانتے ہیں سپیڈ وراؤور کیا ہوتا ہے سپیڈ وراؤور آپ جانتے ہیں distance upon time ہوتا آٹھ گھنٹوں میں تیہ کرتا ہے تو آپ یہاں سے کیا کریں گے دوری نکال دیں دوری یعنی distance d d آپ نکال دیں گے کتنا دیا ہے سپیڈ into time ہوتا ہے یہی تو آئے گا relation اب آپ کو پتا ہے کیا کوشن میں جو دی ہے پچاس کلومیٹر پر گھنٹے کی گھنٹے میں تیہ کرنے کے لئے اس کی چال میں کتنی بردھی کرنی پڑے گی تو پانچ گھنٹے میں دیکھو کتنے میں پانچ گھنٹے میں کر رہا تو speed نکل کے آجائے ہماری نئی speed آئے گی نئی speed کی بات کریں تو نئی speed کے آئے گی ہماری distance upon time تو ہوتا ہی ہے اب دیکھو کی distance کتنی ہے آپ 400 اور time کتنا ہے آپ 5 گھنٹے تو کتنی آئی 8 وار جائے گا یہ یعنی 80 تو آپ کی نئی speed کتنی آئی 80 km پر گھنٹا 80 km پر گھنٹا نئی speed آئی اور پہلی کیا تھی پہلی speed آپ 50 km پر گھنٹا دی دی 50 km پر آر یہ تھی پرانی speed پرانی speed تھی لیکن وہ کیا کہہ رہا کہ یہ 5 گھنٹے کے بعد آئی 5 گھنٹے بعد ہماری speed کیا جب اس نے speed بڑھائی تو اس نے کچھ speed بڑھائی ہوگی کتنی بردھی کری کہ اس کی speed 80 km آئی تو اس نے جو بردھی کری کتنی کری پہلے تھی ہماری کتنی اس نے بردھی کتنی کری پہلے تھی آپ کی کتنی 50 اب ہو گئی 80 یعنی کہ 80 اور گھٹا دو 50 تو کتنی آئی آپ کی 30 کی بردھی ہوئی یعنی کہ 30 km پر آر کی بردھی کری تو رائٹ آنسر کیا ہوا اس کا 30 km پر گھنٹا option number c اس کا رائٹ آنسر ہے بس ہمیں یہ ہی تو دیکھنا پڑے گا کہ کوشن میں کیا پوچھا اس نے بردھی پوچھ بردھی کتنی کری اگر آپ سے پوچھتا کہ نئی speed کتنی پہلے کتنی تھی speed 50 km پر گھنٹے گی ٹھیک ہے جو 8 گھنٹے کبر کر رہا تھا تو اس سے distance آگئی تھی ہماری اور اب کتنی آئی 80 km تو کتنا ہوا انتر اس میں کتنی بردھی ہوئی 30 km کی بردھی ہوئی ٹھیک ہے تو آئی hope آپ کو کوشن سمجھ میں آ رہا ہوگا اب چلیں گے next question پر دیکھیں گے next question کیا ہے تو دیکھئے next question کیا ہے next question کہہ رہا ایک دھابک 3 گھنٹے اور 45 منٹ میں 7 km کی دوری تیہ کرتا ہے اور جسے 40 km میں کتنی بردھی کرنی چاہیئے 45 منٹ پہلے اس دوری کو تیہ کرنے کے لیے تو یعنی کہ آپ کو دے رکھا ہے آپ کو دے رکھا ہے دھابک کا time اور distance تو دوری کتنی دی ہے آپ 60 km دوری کتنی دی ہے 60 km time آپ کو کتنا دیا ہے 3 گھنٹے 45 منٹ 3 گھنٹے 45 منٹ time دیا ہے ٹھیک ہمارا کیا نکل کے آ جائے گا اس سے نکل گا ہمارا چال اب آپ جانتے ہیں speed برابر کیا ہوتا distance upon time یہ ہوتا ہے تو دیکھو بھائی پہلے time کو ہم منٹ کر لے time کو گھنٹے میں بنا لے منٹ میں بنا لے اگر ہم گھنٹے میں بنائیں گے تو ہمارا کتنا آیا 3 سہی 3 بٹے 4 آیا اب یہاں سے نکال دو 4 12 اور 3 15 بٹے 4 آگیا ہمارا 15 بٹے 4 گھنٹے یعنی HR 15 بٹے 4 گھنٹے آگیا ہمارا time ٹھیک ہے اب دیکھو speed نکل جائے گی speed کیا دیا آپ 60 distance کیا 60 km تو چوک 60 تو یہ کتنی آئی speed آپ کی چوک 60 تو speed کتنی آئی بھئی آپ کی 16 km پر ہنٹا یہ آئی آپ کی speed لیکن question میں کیا پوچھا ہے question میں پوچھا ہے question میں پوچھا ہے کہ آستن چال میں کتنی بردھی کرنی چاہیے کہ 45 منٹ پہلے اس دوری کو تیہ کرنے کے لئے یعنی کہ 45 منٹ پہلے اس دوری کو تیہ کرنے کے لئے کتنی آستن بردھی کی جائے تو 45 منٹ پہلے پہلے پہنچنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اب ٹائمنگ کیا لینی پڑے گی تین گھنٹے کی ٹائمنگ کیا لینی پڑے گی تین گھنٹے کی تو ہم یہ ہی دسٹینس اگر کور کر رہا ہے ساٹھ کلومیٹر کی اگر یہ ہی دسٹینس کور کر رہا ساٹھ کلومیٹر کی یہ دسٹینس کور کرے گا لیکن کتنے میں تین گھنٹے میں بول رہا ہے کتنے میں بول رہا بھائی تین گھنٹے میں بول رہا ہے تو تین گھنٹے میں بول لے کے لیے آپ کی سپیڈ کیا آج 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 تو سپیڈ آپ کی آئے گی تین سے دو بار گیا یعنی کہ 20 بار تو کتنے آئی 20 کلومیٹر پر گھنٹا تو جب آپ نے پہلے جب ٹائم آپ نے تین گھنٹے 45 منٹ کور کیا جب آپ نے ٹائم کتنا کور کیا تین گھنٹے 45 منٹ تو آپ کی سپیڈ کتنی آئی 16 کلومیٹر لیکن جب آپ نے 45 منٹ گھٹا دی یعنی کہ 45 منٹ پہلے پہلے پہنچ گئے پہلے پہنچ رہے تین گھنٹے میں کور کر لیکن کہ 45 منٹ پہلے پہلے پہنچ گئے تو یہ ہی کتنی آئی 20 کلومیٹر آئی لیکن وہ اس نے پوچھا کیا کتنی بردھی کی سپیڈ پہلے تھی 16 اب کتنی ہے 20 تو کتنی سپیڈ کی بردھی ہوئی چار پرسینڈ سپیڈ کی بردھی ہوئی وہ ہی کوشن میں پوچھا گیا تھا تو بردھی کتنی ہوئی تو بردھی ہوئی بردھی ہوئی کس کی سپیڈ کی کتنی بیس کلومیٹر آئی جب ہم تین گھنٹے میں پہنچے بیس کلومیٹر پر آر اور مائنس پہلے کتنی آئی سولے کلومیٹر پر آر آئی تو ہماری بردھی کتنی ہوئی چار کلومیٹر پر آر یہ آئی ہماری بردھی تو اوپسن نمبر کیا ہے اوپسن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہے تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ٹھیک ہے اگر سمجھ میں نہیں آیا تو ویڈیو کو دوارہ دیکھیں پوز کر کے دیکھئے کہ کس کس ٹائپ سے کوشن ہوا ہے چلیں گے نیکسٹ کوشن پر تو دیکھیں گے نیکسٹ کوشن کیا ہے ہمارا تو دیکھیں گے نیکسٹ کوشن کیا ہے یدی للیتہ گھر سے اپنے بدھیالے کے لیے پینتالش کلومیٹر پر گھنٹہ کی چال سے جاتی ہے اور بہت ساٹھ کلومیٹر پر گھنٹہ کی چال سے جانے پر لگنے والے سمجھ میں پانچ منٹ کی دیری سے پہنچتی ہے تو گھر سے اس کے بدھیالے کی دوری کلومیٹر میں بتائیے کتنی ہے تو دیکھو آپ کو کیا بتایا گیا کوشن میں کہ للیتہ کا کوئی گھر ہے مانے لو للیتہ کا گھر یہ ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے وہ کیا جاتی ہے بدھیالے جاتی ہے تو یہ اس کا بدھیالے ہے یہ کیا ہے اس کا بدھیالے ہے للیتہ کا یہی سے چلتی ہے للیتا ٹھیک ہے تو للیتا یہاں سے جاتی ہے تو جب وہ یہاں سے جا رہی ہے تو کیا کہہ رہا کوشن کوشن کہہ رہا وہ پیتالیس کلومیٹر کی چال سے جاتی ہے تو بہت ساٹھ کلومیٹر پر گھنٹے کی چال سے جانے والے لگے سمیں سے پانچ منٹ دیری سے پہنچتی ہے یعنی کہ وہ کیا کہہ رہا کہ اگر وہ ساٹھ کلومیٹر کی چلتی تو ٹائم پہ پہنچ جاتی لیکن وہ کیا کہہ رہا کہ پیتالیس کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے جاتی ہے تو وہ پانچ منٹ لیٹ ہو جاتی ہے پانچ منٹ لیٹ ہو جاتی ہے تو بھائی اگر میں دیکھو اسے میں ایکس مان کے بھی کر سکتا ہوں کہ ٹوٹل جو اس کی بیچ کی دوری ہے کیا آپ ایکس مان لو گھر سے اس کے بیچ کی دوری کیا ہے ایکس ہے تو یعنی کہ آپ کو پتا ہے پہلے وہ کتنی چلی ایکس سے کتنی چلی ایکس سے پیتالیس چلی ایکس سے پیتالیس چلی مائنس کتنا گھٹا ہو ایکس سے دوارہ کتنی چلی سکسٹی چلی وہ ٹوٹل گھنٹہ کتنے کبر کے یہ بھائی اس نے ٹوٹل کتنے منٹ کی لیٹ ہوئی وہ پانچ منٹ میں لیٹ ہوئی اب منٹ ہے یہ پانچ تو اسے میں گھنٹے بنا دوں تو ساٹھ سے بھاگ کر دوں ٹھیک ہے گھنٹے بن گئے اب دیکھو یہاں پہ یہ آگیا سکسٹی ایکس آپ کا یہاں سے اگر میں اس کی ترچھی گناہ کروں تو یہ آگیا فورٹی فائی ایکس اور اس کا جو ایل سی ایم آگا فورٹی فائی اور سکسٹی کا ملٹیپل آئی آئے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کا کیا ہوا فائیپ اپون سکسٹی اب دیکھو یہاں سے آپ کا کتنا بچہ سکسٹی میں سے اگر فورٹی فائیپ گئے تو کتنا بچہ آپ کا فیپٹین بچے گا فیپٹین ایکس بچے گا اور برابر آپ کا کیا ہے یہاں پہ پانچ وٹے سکسٹی اگر میں اسے لے جاؤں تو یہ اوپر جائیں گے پیتالیس اور گونہ سکسٹی یہی تو آئے گا دیکھو سکسٹی سے سکسٹی کٹ گیا اگر میں اس کی بھی گونہ کروں تو پندھرے تیا پیتالیس کٹ گیا تو ایکس برابر کتنی آئی بھائی پندھرے کلومیٹر تو دوری کتنی آئی لالیتا کی گھر سے بیدھیالے کی دوری کتنی آئی ایکس کلومیٹر یعنی کہ پندھرے کلومیٹر تو اوپسن نمبر کیا ہے اس کا اوپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہے ٹھیک ہے بیسک کونسیپٹ تھا ایکس مان لیا ہم نے اگر ہماری ملٹیپلائی زیادہ بڑی نہیں ہوگی مان لو کہ آپ کے سوال میں کیا ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی سنکھاو کی ملٹیپلائی دے رکھی ہے اس ٹائپ کی تو ہم ایکس مان کے کر سکتے ہیں اگر ملٹیپلائی تھوڑا کونسیپٹ بڑا دیا ہے یعنی کہ ملٹیپلائی میں آپ کو نمبر وڑے دیئے ہیں تو آپ کیا مان کے کر سکتے ہیں آپ ریشیو سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں گے بھائی اپنا نیکسٹ کوسن نیکسٹ کوسن کیا ہے اس ٹائپ کے کوسن ہی آپ کے ایکزاموں میں پوچھے جاتے ہوں اور جتنے بھی کوسن میں کروا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ سب آپ کے ایکزاموں میں ٹھیک ہے اب چلیں گے بھائی نیکسٹ کوسن کیا کہہ رہا نیکسٹ کوسن دیکھئے کار ایم کی چال کار ڈبلو کی چال سے دگنی ہے کیا کہا آپ سے کار ایم کی چال ڈبلو کی چال سے دگنی ہے یعنی کہ ڈبلو کی چال آپ کی ایک ہے تو ایم کی چال کتنی ہے دو یہی تو دیا ہے کوسن میں اب دیکھو کیا کہہ رہا یدی کار ایم دو گھنٹے تیس منٹ میں ایک سو بیس کلومیٹر چلتا ہے کیا کہہ رہا ایم ایم کیا چلتا ہے تو ایم کی سپیڈ نکال لیں گے ہم تو ایم کی سپیڈ کیا آگی بھائی ایم کی سپیڈ اسپیڈ یعنی کے چال ایم کی سپیڈ سپیڈ کو کیا بولتے ہیں چال ایم کی سپیڈ آ جائے گی چال کا کیا پتا ہے آپ کو ڈسٹینس اپون ٹائم ٹھیک ہے تو اس نے کیا دی ہے ڈسٹینس کتنی دی ہے ایک سو بیس کلومیٹر ٹھیک ہے لیکن ٹائم کتنے دیا ہے دو گھنٹے تیس منٹ ٹائم کتنے دیا ہے آپ کو ٹائم دیا ہے اس نے دو گھنٹے تیس منٹ جب آپ اسے گھنٹوں میں بنا ہوگے تو کتنا آئے گا یہ دو گھنٹے تیس منٹ کو آپ لکھ سکتے ہو ایک بٹے دو کیونکہ گھنٹہ ساٹھ منٹ کا ہوتا تو یہ ہاپ گھنٹہ ہوا ٹھیک ہے تو آپ اسے کیا لکھو گے دو دونی چار اور ایک پانچ بٹے دو دونی چار اور ایک پانچ بٹے دو گھنٹے آ گیا آپ کے ٹھیک ہے تو یہاں سے کیا آیا بھئی پانچ بٹے دو گھنٹے تو دو اوپر چلا جاگا ٹھیک ہے تو پانچ بٹے دو گھنٹے آیا آپ کے اب جب اسے آپ کٹ ہوگے تو کتنی بار کٹے گا پانچ دونی دس اور پانچ چوک بیس تو چوبیس دونی اڑتالیس اسپیڈ کتنی آئی اڑتالیس کلومیٹر پر آر ٹھیک ہے اب یہ جو ریشیو دیا تھا یہ بھی آپ کو کیا دیا تھا چال کا ریشیو دیا تھا یعنی کہ اسپیڈ کا ریشیو دیا تھا آپ کو ٹھیک ہے تو آپ کی کیا آئی اڑتالیس کلومیٹر پر گھنٹہ کس کی سپیڈ آئی ایم کی سپیڈ لیکن ریشیو میں کیا دے رکھا آپ کو دو تو یعنی کہ یہ آپ کی اڑتالیس کلومیٹر پر آر ہے ٹھیک ہے تو اس سے کتنی گناہ ہے بھائی چوبیس کلومیٹر پر آر گناہ جاد ہے یہی تو ہے تو آپ آپ سے پوچھا کیا ہے اس نے آپ سے پوچھا ہے ڈبلو کی چال کیا ہے تو ڈبلو کی چال ہے ایک تو یہ بھی اس سے کتنی ہو جائے گی بھائی چوبیس کلومیٹر پر آر گنا ہو جائے گی تو کتنی ہوگی چوبیس کلومیٹر پر آر اس کی چال ہو جائے گی option number کیا ہے option number d اس کا right answer ٹھیک ہے کتنی ہو جائے گی بھائی چوبیس کلومیٹر پر آر I hope آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کیونکہ میں نے ریشیو اور پرپورشن میں بھی اس ٹائپ کے سوال کروائے ہیں آپ کو ایج میں بھی اسی ٹائپ کے سوال کروائے ہیں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اگر سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو آپ پرانی ویڈیو کو جا کر دیکھئے لنک ڈسکرپسن میں ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ کوسن پر کیونکہ اتنا ٹائم نہیں بچا کہ میں بیسک سے دوبارے آپ کو یہ ہی سمجھاؤں کیونکہ ٹائم کتنا بچا ہے آپ کو تیس سے پینتیس دن کا ٹائم بچا ہے اور بھی ٹوپک ہیں آپ کا ایڈوان سمیت ہے جن سے کوسن بنتے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی کافی سارے ٹائپ رہے گئے ہیں جتنا ہو سکے گا اتنا قبر کروائیں گے ایکزام تک ٹھیک ہے اب چلیں گے بھائیں نیکسٹ کوسن پر تو دیکھیں نیکسٹ کوسن کیا ہے ہمارا نیکسٹ کوسن کہہ رہا کار بی کار اے سے دگنی گتی سے دوڑ رہی ہے تو آپ کو کیا دیا ہے آپ کو دیا ہے کار بی اور کار اے دی ہیں اور کیا کہہ رہا ہے کار بی کار اے سے دگنی گتی سے دوڑی ہے یعنی کہ کار آپ کی ایک دوڑ رہی ہے اے آپ کی ایک گنا دوڑ رہی ہے تو کار بی کیا دوڑے گی دو گنا یہ ہی تو کہا ہے کوسن میں کہ بی جو کار ہے وہ اے سے دگنی دوڑ رہی ہے دو گنا دوڑ رہی ہے ٹھیک ہے یدھی کار اے اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ آپ کے انہوں نے دیا اے کا کیا دیا ہے اے کا ٹائم اور کلومیٹر دیا ہے کہ اے اتنے گھنٹے میں اتنے کلومیٹر چلتا ہے تو آپ کو کیا دیا ہے آپ کو دیا ہے اے کتنی چال چال نکال لوگا آپ ٹائم اور ڈسٹینس دی ہے تو اے کی چال نکال لو آپ اے کی چال تو اے کی چال کتنی ہوئی بھئی دسٹینس آپ کو دیا ہے نبہ کلومیٹر کتنی دیا ہے نبہ کلومیٹر اور ٹائم کتنا دیا ہے آپ کو time دیا ہے آپ کو یہ دی ہے distance آپ کو اے کے لیے ٹھیک ہے وہ time کتنا دیا ہے time دیا ہے ایک صحیح ایک بٹے دو گھنٹے یعنی کہ آر اب نکال لو آپ ایک ہی چال ایک ہی چال جب آپ ایک ہی چال نکالو گے تو آپ کو پتا ہے distance اپنے time ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ڈی کتنا دیا ہے 90 کلومیٹر اور یہ time کتنا ہے آپ کا دو دنی چا دو ایک انا دو اور ایک تین یعنی کہ تین بٹے دو یعنی کہ دو اوپر لے جاؤں میں ٹھیک ہے اب دیکھو اسے تین سے اسے کٹ دو گے کتنا بار تین تین یعنی کہ تیس دنی کتنا آیا یہ ساٹ تو کتنی آئے ساٹ کلومیٹر پر گھنٹہ آئی ایک ہی چال ایک ہی چال کتنی آئی بھئی ساٹ کلومیٹر پر گھنٹہ تو یہ آئی آپ کی ساٹ کلومیٹر پر گھنٹہ اس سے کتنے گناہ جاد ہے ساٹ گناہ ہی تو جاد ہے اس سے اب ہم اسے پوچھا کیا ہے اس نے تو اس نے پوچھا ہے تو کار بی کی گتی بتائی ہے تو بی کی چال بتانی ہے تو یہ بھی اس سے کتنی ہو جائے گی ساٹ گناہ جاد ہے تو کتنی ہو یہ ساٹ گناہ جاد ہے یعنی کہ ایک سو بیس کلومیٹر پر آر یعنی کہ ایک سو بیس کلومیٹر پر گھنٹہ اس کی چال ہو جائے گی اوپسن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہے ٹھیک ہے ریشیو کا سوال تھا پھرسٹ ٹائپ کا ہی سوال تھا اب دیکھیں گے نیکسٹ کوشن نیکسٹ کوشن کیا ہے تو دیکھیں نیکسٹ سوال ہم نیکسٹ سوال کی بات کر رہے تو نیکسٹ سوال کیا ہے کار ایک ہی گتی اسی کلومیٹر پر گھنٹہ یہ چھ گھنٹے میں ایک نشطی دوری تیہ کرتا ہے ٹھیک ہے چھ گھنٹے میں نشطی دوری تیہ کرتا ہے تو ہم ایک ہی چال نکال لیں گتی دی ہے آپ کی ایکی کتنی سپیڈ دی ہے اسی اور ٹائم دی ہے یعنی کہ ڈسٹینس نکال لو آپ تو ڈسٹینس آپ نکال لوگے سپیڈ کتنی دی ہے اس نے 80 کلومیٹر پر گھنٹا اب آپ کو پتا ہے distance upon کیا ہوتا ہے speed into time یہی تو ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو time کتنا دیا 6 گھنٹا تو آپ کو پتا چل جائے گا کتنا 4848 80 کلومیٹر یہ eye distance ٹھیک ہے A نے کور کی A دوارہ چلی گئی دوری ہے A دوارہ تیہ کی گئی دوری A دوارہ تیہ کی گئی دوری کی گئی distance تو A دوارہ تیہ کی گئی کیا ہے یہ distance ہے بھئی اتنی آئی ٹھیک ہے اب آپ سے کیا کہہ رہا car b اسی سمیں میں car b اسی سمیں میں یعنی کہ سمیں کتنا تھا 6 گھنٹے اسی سمیں میں کتنا car A سے 60 کلومیٹر کی کم دوری تیہ کرتا ہے یعنی کہ 60 کلومیٹر ہی کم دوری تیہ کر رہا تو یعنی کہ اس نے 480 تو تیہ کی کس نے A نے تو اس سے k sarcif بی کتنی کی بی کتنی کر رہا 60 کلومیٹر کم کر رہا تو ب دوارہ تیہ کی گئی دوری کتنی ہو جائے گی بھئی بی دوارہ تیہ کیا ہے بی دوارہ تیہ کی گئی بی دوارہ تیہ کی گئی دوری تو بی دوارہ تیہ کی کی گئی دوری کتنی ہو جائے گی چار سو اسی مائنس کے ساٹھ Refood Đ�و میں کیونکہ ساٹھ کلومیٹر کی کم دوری تیہ کر رہا ہے تو كنت یہ آئی چار سو بیس K answer یہ آئی دوری تو کوشن پوچھ کے ها ہے prime گتی تو کار بی کی گتی بتانے ہے تو کار بی کی گتی بتانے کے لیے یعنی کہ غتی جسپید بتانے کے لیے آپ کیا جانتے ہو آپ جانتے تو کیا نکالو گے آپ car b کی گتی تو car b کی گتی car b کی گتی کی بات کریں ہم تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا distance upon time ہی تو ہوتا ہے speed برابر distance upon time تو دیکھو کیا ہے distance آپ کی کتنی ہے 420 ہی تو کبر کری بین ہے تو 420 کبر کی بین ہے کتنے سمیں میں کبر کی کتنے سمیں میں کبر کی 6 گھنٹے میں 6 گھنٹے میں تو کبر کی 6 گھنٹے میں تو کتنا ہوا 642 یعنی کہ 70 km per hour speed کیا آئی بھئی بی کی جو speed آئی وہ کتنی آئی 70 km per hour تو right answer کیا ہے option number b ठीक ہے آ گیا سمجھ ہو گیا سوال solution یہ ہے ठीक है अब चलेंगे भाई next question पर देखेंगे next question क्या है हमारा अब देखो next question पर चलते है next question आपका relation मैंने बताया था ना क्या कहरा तीन देखो तीन जने है जोगिंग करने निकले है तो उनका जो गती का वो दिया है अनुपात क्या दिया है गती निके गती से speed का अनुपात दिया है इन्हें तो speed का अनुपात यानि X और Y और Z हैं यह तीन जने है क्या निकलने पोचे यह कर रहे है जोगिंग तो जोगिंग करने गए तो इनका अनुपात कितना दिया है 10 किसका अनुपात दिया है इनकी चाल गती का ठीक है speed का कितना दिया है 10 अनुपात 3 अनुपात और 20 अनुपात तो आप से پوچھا کیا ہے آپ سے پوچھا سمیہ کا انوپات کہ بتائیے سمیہ کا انوپات کیا ہوا اب آپ کو میں نے فرسٹ کیا بتایا تھا کلاس میں آتے ہی میں نے ایک کونسیپ سمجھایا تھا ایک ریلیشن سمجھایا تھا وہ ریلیشن کیا تھا وئی آپ سبھی جانتے ہیں سپیڈ وراؤور کیا ہوتا دسٹینس اپون ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہی میں نے ریلیشن کیا بتایا آپ کو اگر آپ کی دسٹینس کیا ہو جائے constant distance آپ کی constant ہو جائے ٹھیک ہے تو relation کیا آتا relation آتا ونپون میں t یہی تو relation آتا ہے تو اسی relation پہ دیا آپ کو speed کی جو دی ہے speed کا ratio دیا ہے کتنا 10 انوپات 3 انوپات اور 20 speed کا جو ratio دیا ہے وہ کتنے دیا ہے 10 انوپات 3 انوپات 20 اب آپ کو بتانا ہے سمیہ کا انوپات تو سمیہ کا انوپات بنپون t میں یعنی کہ بنپون اب یہ ہمیں نکالنا تو یہ کیا ہو جائے گا time کا ratio کیا ہو جائے گا بنپون یہ ہی تو ہو جائے گا جب ہم time کا relation نکالیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا بنپون میں speed تو بھائی یہ ہی دیکھنا ہے کہ اس سے کیا کرنا بنپون میں speed تو time کا اگر ہم کیا نکالیں تو time کا ہم relation نکالیں تو time کا کیا آ جائے گا time کا انوپات کیا آ جائے گا سمیہ کا انوپات کیا آگا تو سمیہ کا انوپات آئے گا بنپون میں 10 10 انوپات 1 اپون میں 3 انوپات 1 اپون میں 20 کیونکہ یہ ریلیشن سے ابھی نکل کا آیا ہے میں نے کیا سمجھا ہے ریلیشن سے نکل کا آیا آپ دیکھو آپ اس کا LCM لے لو کتنا آ جائے گا 60 آ جائے گا LCM تو 60 آپ کا LCM آیا گیا یعنی کہ 1 اپون میں 10 into 60 ٹھیک ہے 1 اپون میں 3 into 60 اور 1 اپون میں 20 into 60 یہ ہی تو ہے اب دیکھو اس سے کاٹ دو یہ 0 کٹیت ہے یعنی کہ 6 انوپات کتنی بار 20 بار یعنی کہ 20 انوپات اور 20 30 تو آپ کا ٹائم کا ریلیشن کتنا آیا بھائی ٹائم کا ریلیشن کتنا آیا 6 انوپات 20 انوپات 3 آپ کا ٹائم کا ریلیشن کتنا آیا 6 انوپات 20 انوپات آپ 3 ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا میں نے کون سیپٹ یہ آپ کو سمجھا ہی دیا تھا اور دوارہ بھی بتا دیا ہے تو اس ٹائپ کا کوشن بھی بنتا ہے ان ریلیشنوں پر بھی کوشن بنتا ہے جیسے آپ کو گتی کا دے دیا یہاں پر ٹائم کا پوچھ لیا distance کونسٹینٹ کر لیا آپ کو کیا دے دے گا اسپیڈ کونسٹینٹ کر لے گا آپ سے کیا پوچھے گا سمیں کا پوچھ لے گا سمیں اور ڈسٹینٹ میں پوچھ لے گا تو ان پر ریلیشنوں پر بھی کوشن بنتے ہیں اور آگے بھی دیکھیں گے ہم کوشن کس کس ٹائپ سے بنے ہوں گے ٹھیک ہے بھائی چلتے ہیں نیکسٹ کوشن پر اگر بیڈیو اچھی لگ رہی ہے تو بیڈیو کو لائک شیئر جرور کیجئے ٹھیک ہے جس سے ہمیں بھی پتہ چلتا رہے کہ بھائی ہم صحیح پڑھا رہے ہیں نہیں پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو کیا کہہ رہا ہے کوشن کیا ہے کوشن کہہ رہا ہے آپ کا کہ ایک بس پچاس کلومیٹر پر گھنٹے کی گتی سے چلتی ہے یدی گتی کتنی دس کلومیٹر بڑھا دی جائے تو اتنے ہی سمیں میں بیس کلومیٹر ادھیک دوری تیہ کرتی تو باستیبی گروپ سے تیہ کی گئی دوری بتائیے تو باستیبی گروپ سے تیہ کی گئی دوری بتائیے تو آپ کو پتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سامانی گتی ایک ہوتی ہے سامانی گتی سامانی گتی ٹھیک ہے دوسری ہو رہی ہے پریورتن گتی پریورتن پریورتن گتی ایک ہے آپ کی سامانی گتی اور ایک ہے آپ کی پریورتن گتی ٹھیک ہے اب بات کیا کروں میں پریورتن گتی کیا ہوئی جس میں ہم نے سپیڈ بڑھائی سامانے گتی کیا ہوئی جو ہماری باستوک گتی تھی اسے باستوک گتی بھی بول دو کیا بول دو بھائی باستوک گتی ٹھیک ہے تو باستوک گتی کتنی دی ہے آپ کو پچاس کلومیٹر پر آر ٹھیک ہے اب پریورتن گتی کیا ہوئی آپ کی کیا کہہ رہا ہو یہ دی گتی دس کلومیٹر بڑھا دی جاتی ہے تو دس کلومیٹر بڑھا دی گئی کتنی تھی پچاس تھی دس بڑھا دی تو کتنی ہو گئی ساٹھ کلومیٹر پر آر ہوئی اگر میں ریلیشن کی بات کروں تو یہ آیا انوپات کتنا آیا پانچ انوپات اگر میں نے انوپات میں کہے تو پانچ انوپات چھے آگیا باستیبک گتی پانچ اور پریورتن گتی چھے آگئی ٹھیک ہے اب کیا کہہ رہا ہے یہ دی اتنے ہی سمیے میں بیس کلومیٹر ادھک دوری تیہ کرتی ہے کتنے سمیے میں اتنے ہی سمیے میں وہ کتنی کر رہی ہے بیس کلومیٹر کی ادھک دوری تیہ کر رہی ہے تو باستیبک روپ سے گتی بتائیے اس سے کتنی کر رہی ہے بھائی ایک کلومیٹر ادھک گتی کر رہی ہے پریورتن والی ایک کلومیٹر اور یہ ادھک جو گتی کر رہی ہے وہ کلومیٹر میں کتنی دی ہے بیس کلومیٹر کتنی دی ہے بھائی بیس کلومیٹر تو یہ اس سے کتنے گناہ زیادہ ہے بیس گناہ تو آپ سے کیا پوچھا ہے باستوک روپ سے تیہ کی گئی دوری بتائیے تو باستوک روپ سے تیہ کی گئی دوری کونسی ہے یہ والی تو ہے باستوک روپ سے تیہ کی گئی دوری بتانی ہے کیا بتانی ہے دوری دوری بتانی ہے اب آپ کو یہ جو ریلیشن دیا تھا میں نے کہہ لکھوایا باستوک گتی اور پریورتن گتی کا ریلیشن کیا ہے یہ ہے سپیڈ کا ٹھیک ہے اب آپ کو دوری کا ریلیشن نکالنا ہے کس کا ریلیشن نکالنا ہے بھائی دوری کا ریلیشن نکالنا ہے تو دوری کا ریلیشن کیا ہو جائے گا میرا 6 ریشیو 5 کتنا ہو جائے گا بھائی 6 ریشیو 5 ٹھیک ہے کیا ہو جائے گا 6 ریشیو 5 لیکن آپ کو جانتے ہیں کیا آپ کو میں نے بتایا ہے کیا بتایا بھائی اگر سپیڈ میرا کیا ہے سپیڈ اور ڈسٹینس میں اگر ریلیشن نکالوں میں سپیڈ اور ڈسٹینس میں ٹائم کیا ہوا آپ کا کونسٹینٹ اتنے ہی سمیں کی بات کر رہا ہے اسی سمیں کی بات کر رہا ہے تو ٹائم آپ کا کیا ہوا کونسٹینٹ ٹائم آپ کا کیا ہے کونسٹینٹ تو آپ کا سپیڈ اور ڈسٹینس میں جب ریلیشن نکلے گا تو سپیڈ اور ڈسٹینس میں ریلیشن کیا نکلے گا یہ ہی تو نکلے گا کیونکہ ٹائم تو آپ کا کونسٹینٹ ہے تو سپیڈ اور ڈسٹینس میں relation آپ کا نکلے گا یہ تو جب یہ نکلتا تو سیدھا سیدھا relation جو speed کے یعنی کہ جو گتی کے relation ہوں گے جو گتی کے انعپات ہوں گے وہ ہی تو ہمارے distance کے انعپات ہوں گے تو distance کے انعپات بھی ہمارے کیا ہوں گے 5 انعپات 6 ہی ہوں گے ٹھیک ہے 5 انعپات 6 ہی ہوں گے اب دیکھو یہ کتنا تھا 20 گناہ تو یہ بھی کتنا ہو جائے گا اس سے 20 گناہ تو 5 دنی 10 یعنی کہ 100 کلومیٹر اس کا رائٹ آنسر کیا آیا سو کلومیٹر کتنا آیا بھائی دوری باست بھیک روپ سے تیہ کی گئی دوری کتنی آئی تو وہ آئی سو کلومیٹر ٹھیک ہے کتنی آئی سو کلومیٹر ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اب چلیں گے نیکسٹ کوسن پر اچھا آپ اسے ایکس مان کے بھی کر سکتے دیں دیکھو کیسے کریں گے اسی سوال کو اسے ہم ایکس مان کے بھی کر لیں تو دیکھو آپ کو کیا دیا ہے کہ ایک بس پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گتی سے یدی گتی دس آپ کیا کر لو اس میں آپ ایکس مان کے کر لو دوری مان لو کتنی دوری دسٹینس آپ مان لو دوری کتنی مان لو ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے ایکس کتنے سے چلنا ہے 50 سے 50 کلومیٹر کتنی کور کرا ایکس اپون میں 50 کلومیٹر ٹھیک ہے اب برابر دوسری کیا کہہ رہا کہ اگر اس نے ایکس کلومیٹر کتنی بڑھا دی بھائی اس نے دس کلومیٹر کی گتی بڑھا دی دس کلومیٹر کی گتی بڑھا دی تو اتنے ہی سمیں میں کتنی ادھیک دوری کور کر رہا وہ 20 کلومیٹر یعنی کہ ایکس تھی اور کتنی کور کر رہا ہے 20 کلومیٹر کی ادھیک دوری کور گی اس نے ایکس دوری مان نہیں تھی آپ نے اور دوری اس نے کتنی کبر کی 20 کلومیٹر گی کس سے جب آپ نے ٹائمنگ 50 سے 10 بڑھا دی کتنی کر دی 60 کر دی تو دیکھو ان کی گناہ کروا دو یہ آگیا آپ پاس 60x یہ 60x برابر یہ آپ کا کتنا آیا 50x ٹھیک ہے اب آپ کا یہ کتنا آیا 50 دونی 50 دونی 100 ٹھیک ہے اب ایک جیر ہو یہ تو یہ ایک ہزار ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھو آپ اس میں سے یہ کتنا آئے گا 10x جب یہ ادھر پہنچ جائے گا مائنس میں برابر کتنا ہے بھائی یہ ایک ہزار ہیں اس سے ایک جیروں سے ایک جیروں تو ایکس برابر کتنا آیا 100 کلومیٹر کتنا آیا ایکس برابر 100 کلومیٹر اوپسن نمبر کیا ہے ای ٹھیک ہے چاہے آپ ریشیو سے کر لو چاہے آپ ایکس مان کے کر لو ٹھیک ہے بس یہ ہے کہ آپ کو دونوں کونسپٹ آنے چاہیے ایکس مان کے بھی اور ریشیو والا بھی ٹھیک ہے اب جو آپ کو بیٹر لگتا ہے وہ آپ استعمال کرنا ٹھیک ہے جس سے آپ زیادہ آسانی سے کر سکو ٹھیک ہے بس یہ دیکھنا کہ کونسپٹ میں کیا کیا ہے ٹھیک ہے تو آج کا لیکچر آپ کو پسند میں آیا ہوگا ٹھیک ہے اگر اچھا لگا ہے لیکچر تو لائک شیئر جرور کیجئے ٹھیک ہے آپ ملیں گے کل کو اپنے نیکسٹ لیکچر میں تو دھنیواد تھینگیو ٹھیک ہے